کیسے ہیں دوستو؟ دوستو مسلم دنیا کی سرد جنگ میں ایک سوال آپ نے ہم سے بار بار پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ایرانی انقلاب کے پیچھے امریکہ تھا؟ آیتاللہ خمینی امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آ رہے تھے یا امریکہ ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا جسے انہوں نے ناکام بنایا۔ تو دلچسپ جواب اس کا بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ حقیقت آپ ابھی جان لیں کہ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی آج لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی جو ان کے رابطے تھے وہ سارے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اصل بات کیا تھی؟ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے یا دونوں ایک دوسرے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا واقعی کوئی ایک کسی دوسرے کا ساتھ دے رہا تھا خفیہ خفیہ۔ تو دوستو جس دور کی یہ بات ہے ذرا اس کو سمجھ لیں یعنی ستر کی دہائی کے آخر کی یہ بات ہے اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھیں۔ آج کی طرح ایک امریکہ نہیں تھا بلکہ سوویت روس جو اب صرف ریشیا رہ گیا ہے، سوویت یونین تھا اس وقت وہ بھی ایک سپر پاور تھی۔ اب یہ دونوں پاورز دونوں ممالک اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی انہیں کوئی اتحادی ملتا تھا یا یہ کسی ملک پر قبضہ کر سکتے تھے خود یا اپنی پروکسی کے ذریعے تو یہ کر رہے تھے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے تھے اپنی پروکسیز کو بھی سپورٹ کرتے تھے۔ وہ دراصل اس کوشش میں ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اپنے کیمپ میں لاسکیں، اپنے ساتھ شامل کرسکیں۔ تو دوستو انقلاب سے پہلے کا ایران یعنی رضا پہلوی کا ایران سوویت روس کی طرف تو نہیں تھا بلکہ امریکہ کی طرف تھا۔ نہ صرف یہ کہ امریکہ کا ایران اتحادی تھا، شاہ ایران کا ایران بلکہ وہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے اہم اتحادی تھا، سب سے اہم سٹریٹیجک پارٹنر تھا۔ بلکہ کئی امریکنز اسے اپنی خارجہ پولیسی کا ایک اہم ستون کہا کرتے تھے۔ لیکن امریکہ کے لیے مسئلہ یہ بن چکا تھا کہ ایران کے ہمسائے میں افغانستان تھا اور افغانستان سوویت روس کے ہاتھوں میں جا چکا تھا۔ کیونکہ وہاں روس نواز کیمنسٹ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ پھر انہی دنوں امریکہ کو فوریسٹ میں بھی سوویت روس کے حمایت جیافتہ جنجیوں سے ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ ویتنام کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی تیس اپرل انیس سو پچھتر میں ساؤتھ ویتنام کا مرکزی شہر سائیگون امریکہ کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ویتنام کی اس جنگ میں امریکہ کو بدترین حضیمت اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے اٹھاون ہزار، ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب فوجی بھی مارے گئے تھے، اربوں ڈالرز کا نقصان الگ تھا اور پھر جو شرمندگی ہوئی اس کا کیا؟ تو ایسے میں جب ایشیا میں افغانستان اور ویتنام جیسے اہم مقامات امریکہ پہلے ہی کھو چکا تھا تو وہ ایران کو اپنے مخالف کیمپ، یعنی سوویت روس کے کیمپ میں جاتا ہوا کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے امریکن سوپر پاور سٹیٹس کمزور پڑ جانا تھا جو کہ وہ نہیں اس کو افورڈ کر سکتے تھے۔ تو امریکہ کے لیے فطری بات تھی کہ وہ اسے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ یاد رکھیں دوستو کہ امریکہ اس سے پہلے بھی نائنٹین ففٹی تھری میں انیس سو تریپن میں ایک بار شاہ ایران رضا پہلوی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جا چکا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ نائنٹین ففٹی تھری انیس سو تریپن میں شاہ ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصدق نے بغاوت کر دی۔ دراصل ایرانی تیل پر امریکی اور برطانوی کمپنیز کا قبضہ تھا وہی بطور پرائیویٹ ادارہ اس کا کنٹرول چلاتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر مصدق ایک ایرانی نیشنلسٹ تھے اور ایرانی تیل کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے عوام کی بھرپور حمایت سے ایرانی تیل پر سے امریکی اور برطانوی کمپنیز کی اجارہ داری ختم کر دی۔ مطلب انہوں نے اسے پرائیویٹ کمپنیز سے لے کر نیشنلائز کر لیا۔ اب شاہ ایران اس نیشنلائزیشن کے خلاف تھے۔ لیکن عوام کی اتنی بھرپور حمایت وزیراعظم ڈاکٹر مصدق کے ساتھ تھی کہ شاہ ایران رضا پہلوی کو ملک سے بھاگتے ہی بنے۔ اس وقت دوستو امریکہ مدد کو آیا اور ڈاکٹر مصدق کے خلاف فوجی بغاوت انہوں نے کروا دی۔ عوام کی بھرپور حمایت کے باوجود ڈاکٹر مصدق کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی زندگی انہوں نے ہاؤس آریسٹ میں گزار دی۔ انیس سو ستاسٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں اپنے گھر ہی میں ان کی موت ہوئی اور وہیں ان کی قبر بھی بنائی گئی۔ یعنی پورا بندوبست کیا گیا شاہ ایران کی طرف سے کہ کہیں لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہوئے ان کا مزار نہ بنا دیں ان سے انسپیریشن نہ لینا شروع کر دیں۔ تو خیر دوستو امریکہ نے اپنی تربیت یافتہ ایرانی فوج اور سی آئی اے کی مدد سے ہی اس وقت شاہ ایران کو بحال کروایا تھا۔ یہ کوئی راز نہیں تھا کہ امریکہ نے کھل کر شاہ ایران کی مدد کی تھی۔ پھر دوستو دوہزار تین میں جب امریکہ نے اپنے خفیہ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائیڈ کیے جیسا کہ وہ ہر کچھ سال بعد کرتے ہیں تو ان سے ثابت بھی ہو گیا کہ امریکہ نے ڈاکٹر مسدق کی حکومت کا تختہ الٹنے اور محمد رضا پہلوی کی ایز بادشاہ واپسی کے لیے بغاوت کروائی تھی۔ اچھا بر سبیل تذکرہ دوستو ایک بات آپ کو بتاتے چلیں۔ نرسل امریکہ کی ایک خفیہ پولیسی سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سے چلی آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکی فوج یعنی پینٹاغن تیسری دنیا کے ممالک کی فوج سے براہ راست رابطے رکھتا ہے۔ انہیں تربیت دیتا ہے اور اہم افسران سے امریکن فوج کے ذاتی رابطے بھی قائم ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ کے کسی تیسری دنیا کے ملک سے سیاسی تعلقات خراب بھی ہو جائیں تو بھی سی آئی اے اور تیسری دنیا کے اس ملک کی فوج سے تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت کمزور ممالک کی افواج ہی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ سیاسی حکومتوں سے وہ کھل کر اپنے مفادات نہیں منوا سکتا اور نہ ہی سیاسی حکومتیں ہر بات کا جواب اس طریقے سے دے سکتی ہیں جیسے امریکن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے اپنی عوامی حوایت دیکھنی پڑتی ہے۔ جبکہ ملٹری افسران سے وہ ایسی فیورز لینا آسان سمجھتا ہے جو فیورز قانون کے کسی دائرے میں نہیں آتی۔ تو خیر ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے یعنی خطے میں اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے ماضی میں بھی شاہ ایران کے مدد کی تھی۔ تو ایسے میں جب ویتنام اور افغانستان میں اس کی مدد مقابل سپر پاور، سوویت یونین کی قریبی کیمنسٹ حکومتیں آ چکی تھی۔ تو امریکہ کا پریشان ہونا بتا تھا کہ کہیں ایران میں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ ایران میں امریکہ کا سفارت خانہ مسلسل بتا رہا تھا کہ ایرانی عوام شاہ کے خلاف ہو چکے ہیں اور شاہ ایران کے بچنے کا اب کوئی امکان نہیں اور انہیں بچانے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس معلومات کے بعد امریکہ کے پاس، وائٹ ہاؤس کے پاس اب دو ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ خاموشی سے دیکھیں کہ ایرانیوں کی شاہ مخالف تحریک میں کون جیتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی جیتے اس سے نئی ڈیل کریں، یہ ایک راستہ ان کے پاس یہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ کسی ایک گروپ کو ساتھ ملا کر اس کی خفیہ سپورٹ ابھی کریں تاکہ وہ جیت سکے۔ اور پھر جیتنے کے بعد امریکن مفادات کا تحفظ کرے کیونکہ امریکہ نے اس کی جیتنے میں مدد کی ہے۔ یا کم از کم وہ سوویت روس کیمپ میں نہ جائے۔ اب دیکھئے کہ پہلی آپشن یعنی انقلاب کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ایک خطرناک آپشن تھی۔ کیونکہ جو لوگ شاہ ایران کے خلاف نکلے ہوئے تھے وہ تین بڑے گروہوں میں تقسیم تھے اور کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا تھا کہ آخر میں جب کامیابی ملے گی تو ان میں سے کون حکومت بنائے گا اور اس حکومت کی شکل کیا ہوگی اس کی پالیسیز کیا ہوگی۔ ان تین گروپ میں سے دوستو ایک گروپ تو ان قوم پرست ایرانیوں کا تھا جو وزیراعظم ڈاکٹر مسدق کی برترفی کے زمانے سے ہی امریکہ اور شاہ ایران کے شدید مخالص تھے۔ اور وہ ہر صورت میں ایسی حکومت چاہتے تھے جو ایرانی قوم کی ترجمان ہو۔ کسی بادشاہ یا کسی اور عالمی حکومت کی ترجمان نہ ہو۔ کسی سپر پاور کے ساتھ وہ نہ ہو۔ یہ زیادہ تر سیکولر نظریات کے حامل اور کسی قدر اسلامی سوشلسٹ تھے یہ لوگ اس طرح کے۔ دوسرے وہ مذہبی لوگ تھے جو آیتاللہ خمینی کے ساتھ تھے۔ اور ایک مذہبی ریاست کے علالعلان حامی تھے۔ وہ ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جو ان کے مطابق اسلامی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہو۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے سوویت روس میں کیمنسٹروں نے کیمنزم قائم کیا ہے، امریکہ نے ڈیموکریسی کے ذریعے ایک کیپٹلزم قائم کر رکھا ہے تو اسی طرح اسلام بھی ایک مکمل نظام ہے۔ لہٰذا ایک انقلاب لا کر ایسی حکومت قائم کی جانی چاہیے جو ان کے مطابق خالصتاً اسلامی بنیادوں پر کھڑی ہو۔ اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک قوم پرست ایرانی اور دوسرا مذہبی ایرانی۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا گروہ بھی سڑکوں پر تھا جو انہیں جتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ دوستو کیمنسٹ تھے اور سوویت روس سے متاثر تھے۔ یہ بھی شاہ ایران کے خلاف شدید ترین مضاہمت کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے۔ ان کی پارٹی تودہ پارٹی تھی جسے شاہ ایران نے انیس سو انچاس، نائنٹین فورٹین نائن سے بین کر رکھا تھا۔ لیکن ان کے لوگ تو موجود تھے نا، متحرک تھے اور انہیں سوویت روس کی حمایت بھی ظاہر ہے حاصل تھی۔ تو اب دیکھئے دوستو کہ جب ستر کی دہائی کا امریکہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے اتحادی، اس کے اتحادی، وائٹ ہوس کا سب سے بڑا اتحادی خطے میں اس کا پولیسمین، ایران اب بدل رہا ہے، شاہ ایران کا اقتدار جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس اقتدار کی جگہ لینے کے لیے جو گروپ کوشش کر رہے تھے تین قسم کے، ان کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کے سامنے یہ سوال بہرحال تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کس کا اب ساتھ تھے، قوم پرستوں کا، ملاؤں کا یا پھر ان کیمنسٹوں کا جو اس کے مخالف کیمپ، سوویت روس کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو دوستو جیسے کہ یہ بات امریکہ کو پتا تھی کہ ہمیں ان تینوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا، ویسے ہی ان تینوں گروپ کو بھی پتا تھا کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے حمایت کا یا مخالفت کا اب سامنا ہوگا۔ سو اس سے پہلے کہ امریکہ کو فیصلہ کرتا اور ان تینوں میں سے کسی سے رابطہ کرتا، ان گروپ میں سے ایک نے امریکہ سے رابطے شروع کیے۔ اور یہ ون سائیڈڈ تھے شروع میں رابطے۔ لیکن تھے، اب یہ کس لیڈر نے رابطے کی اور یہ رابطے کس قسم کے تھے؟ دوستو یہ لیڈر آیت اللہ خمینی تھے۔ انہوں نے 1963 میں امریکی صدر کو اس وقت خط لکھا جب انہیں شاہ مخالف ایک تقریر کرنے کی وجہ سے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے تہران یونیویسٹی کے ایک پروفیسر کے ذریعے امریکی صدر جان ایف کینڈی کو پیغام بھیجا کہ وہ ایران میں امریکی مفادات کے خلاف ہرگز نہیں ہیں۔ ملکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوویت روس اور برطانوی اسرات کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی موجودگی ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک بیلنسنگ پاور کے طور پر وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ خط دوستو امریکی صدر تک پہنچا تو ضرور لیکن وہ اسے پڑھ نہیں پائے۔ کیونکہ جس وقت یہ خط لکھا جا رہا تھا ان دنوں آیتالا خمینی عالمی شہرت نہیں رکھتے تھے اور دوسری طرف شاہ ایران بڑی مضبوطی سے حکومت کر رہے تھے۔ ان کے خلاف کسی بغاوت کا دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ پھر بھی یہ خط جلد یا بدیر جون اف کینڈی کی ٹیبل پر ان کے سامنے آ سکتا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اس خط کے لکھے جانے کے کچھ ہی ہفتے بعد جون اف کینڈی کو ٹیکساس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ لیکن تاریخی طور پر دوستو یہ رابطے ختم نہیں ہوئے۔ جب انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن میں آیتالا خمینی پیرس میں مقیم تھے تو ان کے امریکہ سے دوبارہ رابطے استوار ہو گئے۔ یہ رابطے یوں ہوئے کہ پانچ جنوری انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن کو آیتالا خمینی نے وائٹ ہوس کو ایک اور پیغام پھیجا۔ اس پیغام میں انہوں نے امریکی صدر جمی کاٹر کو یقین دلایا کہ آپ تیل کے حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ یہ خبریں جو آپ سن رہے ہیں درست نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کو تیل نہیں بیچیں گے۔ صدر جمی کاٹر کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے اسے آیتالا کی طرف سے ایک پوزٹیو سگنل سمجھا۔ انہیں لگا کہ ان کے خدشات اتنے درست نہیں کہ آیتالا خمینی امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہی تو امریکیوں کی دوست و خواہش تھی کہ ایران میں رضا پہلوی کے بعد جو بھی آئے اگر وہ امریکہ کا دوست نہیں بنتا تو کم از کم امریکہ کا دشمن بھی نہ بنیں اور سوویٹ کیمپ میں تو کسی صورت نہ چاہے۔ سو آیتالا خمینی کے پیغام سے انہیں یہ امید بند گئی کہ اگر مذہبی گروپ کو سپورٹ کیا جائے آیتالا خمینی کے گروپ کو تو یہ ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ویسے بھی دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایشیا میں سوویٹ روس کے خلاف تمام مذہبی گروپ کو ان دنوں امریکہ سپورٹ کرتا تھا۔ اس خطے کہ جتنے مذہبی گروپ تھے وہ سوویٹ روس اور کمیونزم کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ سوویٹ روس اور کمیونزم یہ کفر کا نظام ہے۔ اور امریکہ کم از کم اہل کتاب تو ہیں نہ کیونکہ وہاں اکثریت مسیحیوں کی ہے۔ اس لیے مذہبی طبقے، اسلامی طبقے زیادہ تر سوویٹ روس کے نظریاتی طور پر زیادہ خلاف ہوتے تھے امریکہ کے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایران میں ایک مذہبی گروپ کیمنسٹوں اور قوم پرستوں کے مقابلے میں امریکہ کو سوٹ کرتا تھا جس طرح کے باقی حالات چل رہے تھے۔ سو جب ایرانی عوام سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں تھے اور انقلاب سامنے نظر آ رہا تھا تو صدر جمی کاٹر نے بھی آیتاللہ خمینی سے باتچیت آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ انہوں نے یورپ میں امریکن فورسز کے ڈیپٹی کمانڈر جنرل رابٹ کو فوری طور پر تہران بھیج دیا تاکہ وہ ایرانی فوج کے افسران کو مارشلہ لگانے یا کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھ سکیں۔ اور انہوں نے رکھا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ آیتاللہ خمینی اور ان کے اسلامی نظریے پر بننے والے ایران کے متعلق سی آئی اے سے رائے مانگ لی کہ ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے، آیتاللہ خمینی کیسا ایران بنانے جا رہے ہیں۔ گیارہ جنوری انیس سو اناسی کو وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ ہوئی۔ بریفنگ میں سی آئی اے کی طرف سے حکومت کو بتایا گیا کہ آیتاللہ خمینی کا انقلاب قطر مذہبی قسم کا نہیں ہوگا۔ انقلاب کے بعد ان کا خیال تھا کہ 77 سالہ بزرگ آیتاللہ خمینی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے قریبی نوجوان لوگوں کو جو کہ موڈریٹ ہیں اور سیکولر دنیا سے واقف ہیں، ان کی ویلیو سے واقف ہیں تو آیتاللہ خمینی انہیں حکومت کرنے دیں گے۔ سی آئی اے کی طرح باقی امریکن خفیہ اداروں کا بھی یہی خیال تھا کہ آیتاللہ خمینی کے چیف آف سٹاف ابراہیم یزدی اور قریبی ساتھی آیتاللہ بہشتی دونوں جدید خیالات کے حامل لیڈرز ہیں، انگلیش بولتے ہیں، عالی تعلیم یافتہ ہیں اور یزدی تو امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں۔ اس لیے سی آئی اے کا اندازہ تھا کہ یہ موڈریٹ لیڈرز اگر ستتر سالہ آیتاللہ خمینی کے ساتھ ہیں تو یہی انہیں سخت اقدامات سے، سخت مذہبی ریاست کو قائم کرنے سے، ایک شدت پسند مذہریات والی حکومت قائم کرنے سے انہیں روک لیں گے۔ سو امریکی صدر کو اس میٹنگ میں یہ سب معلومات دی گئیں۔ اسی دوران امریکہ نے ایرانی فوج کو جنرل رابٹ کے ذریعے مارشلہ لگانے سے منع کیا اور امریکہ کی طرف سے شاہ ایران کو بھی ایک پیغام بھیج دیا گیا۔ امریکی صدر جمی کاٹر نے شاہ ایران رضا پہلوی سے کہا کہ وہ جتنا جلد ہو سکے لمبی چھٹی لے کر ایران سے نکل جائے۔ دوستو اس کے چند روز بعد ہی پندرہ جنوری انیس سوناسی کو امریکہ اور آیتاللہ کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیرس میں امریکی سفاردخانہ کا اہلکار وان زیمرمین، وائٹ ہوس سے آنے والے پیغامات آیتاللہ خمینی کے چیف آف سٹاف ابراہیم یزدی تک پہنچاتے تھے۔ ابراہیم یزدی یہ پیغام آیتاللہ تک لے کر جاتے تھے۔ آیتاللہ کا جوابی پیغام ابراہیم یزدی امریکی سفاردکار تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ یوں یہ پیغام فرانس میں امریکی سفارت خانے کے ذریعے امریکہ میں وائٹ ہوس پہنچ جاتا تھا۔ یہ پیغام رسانی دوستو کھلے عام نہیں ہو رہی تھی بلکہ پیرس کے باہر ایک چھوٹے سے غیر معروف سے ہوتل میں ہو رہی تھی جو آیتاللہ خمینی کے رہائشگاہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ان مذاکرات کو زیادہ سے زیادہ خفیہ رکھنے کے لیے امریکی سفارت خانے کی کسی سرکاری گاڑی پر نہیں آتے تھے بلکہ ایک عام سی پرائیویٹ گاڑی میں ہوتل آتے اور جاتے تھے اور یہی ابراہیم جزدی کرتے تھے۔ دوستو یہ مذاکرات پندرہ جنوری سے شروع ہوئے اور دو روز بعد سترہ جنوری کو شاہ ایران چھوٹیوں کے بہانے ہمیشہ کے لیے ملک سے ایران سے چلے گئے اور پہلوی بادشاہت کا خاتمہ ہوں گا۔ کیا گیا کہ وہ اگر ایرانی آئین میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کسی تبدیلی سے امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ایرانی فوج کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پیغام میں دراصل امریکہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ امریکہ اپنی تربیت یافتہ ایرانی فوج کو بچانا چاہتا ہے لیکن شاہ ایران کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اس پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں بادشاہت ختم کر دی جائے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں صرف ایرانی فوج کو نہ چھڑا جائے۔ آپ جان چکے ہیں کہ تیسری دنیا کی فوج ہی جسے امریکہ نے ٹرین کیا ہو ان کا اصل اساسہ وہ اسے سمجھتے ہیں۔ ادھر دوستو خمینی نے بھی امریکی حکومت کو یقین دلا دیا کہ وہ اقتدار میں آ کر ایرانی فوج کو تباہ نہیں کریں گے اور امریکی مفادات کا پورا پورا خیال رکھیں گے۔ آیتاللہ خمینی صرف یہ پیشکشی نہیں کر رہے تھے کہ وہ مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بلکہ انہوں نے ایران کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا جو مکمل پلان تھا وہ بھی امریکہ سے شیئر کیا۔ آیتاللہ خمینی کے چیف آف سٹاف ابراہیم یزدی نے امریکی صفارتی اہلکار کو فارسی میں بھی ایک پیغام ڈکٹیٹ کروایا جس کے کچھ پوائنٹس انہیں آیتاللہ خمینی نے لکھ کر بھی دیئے تھے۔ کچھ بات انہوں نے زبانی بھی اپنے لیڈر کی طرف سے کہی جو بعد میں بی بی سی میں ریپورٹ ہوئی۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ آیتاللہ خمینی ایسا ایران بنانا چاہتے ہیں جو سوویت روس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، آزاد ہوگا، عالمی جگڑوں میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کے خلاف بھی نہیں جائے گا۔ نیوٹرل رہے گا۔ لیکن نیا ایران امریکہ کے لیے شاہ ایران کی طرح پولیسمین کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ اپنے انقلاب کو دوسرے موالک میں ایکسپورٹ نہ کرنے کی گارنٹی بھی آیتاللہ خمینی نے امریکنز کو دھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا نہ جانے کس وجہ سے کہ وہ اپنے ملک سے غیر ملکیوں کو نہیں نکالیں گے اور عبدگرد کے باقی ممالک سے بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ وہ غیر ملکیوں کو نکال دیں۔ دوستو ایسے پغامات میں آیتاللہ خمینی یہ بات بہرحال امریکہ کو دو ٹوک انداز میں بار بار بتا دیا کرتے تھے کہ اسرائیل کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ جس پر ان دنوں نسلی تعصب کی وجہ سے عالمی پابندیاں آئے تھیں۔ انہیں چھوڑ کر جو ملک بھی ایران کو اچھی قیمت دے گا وہ اسے تیل بیچیں گے۔ یعنی مغرب کو اور امریکہ کو تیل کی فراہمی روکنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ یاد رکھیں دوستو یہ بات اس لیے اہم تھی اور وہ اس لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کو تیل بند نہیں کریں گے۔ یورپ کو تیل بند نہیں کریں گے۔ کیونکہ سعودی عرب میں جب شاہ فیصل کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک بار بلکہ دو بار امریکہ کا تیل روک کر انہیں شدید معاشی نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو وہ دہراتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہماری جب قائم ہوگی وہ مغرب کا اور امریکہ کا تیل بند کر دے گے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے امریکہ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایران کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے اور خاص طور پر امریکہ کی مدد چاہیے۔ سو وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ تحریری پیغام دینے کے علاوہ دوستو ان کے چیف آف سٹاف یزدی نے امریکی سفارتی اہلکار کو ایک زبانی پیغام بھی دیا جس میں امریکہ کا ایک بہت بڑا خدشہ بھی دور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سوویت روس کی حکومت مذہب کے خلاف اور لا دین ہے۔ ہمارا روسیوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ لوگ یعنی امریکنز نسیحی ہیں اور خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے روسیوں کے مقابلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یعنی امریکنز کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے امریکہ میں رہنے والے یہودیوں سے بھی کہا کہ وہ ایران میں یہودیت کے مستقبل یہودیوں کے مطلق پریشان نہ ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جو کہ انہوں نے لکھ کر بھی کہا اور زبانی بھی کہ ہم اسرائیل کے خلاف تو ہیں لیکن یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں۔ اس لئے ایران میں کسی یہودی کو نقصان پہنچایا جائے گا ایسا نہیں ہوگا۔ آیتاللہ خمینی اور ان کے چیف آف سٹاف کی یہ باتیں امریکن صدر جمی کارٹر کے دل کی آواز تھیں۔ جب ان تک آیتاللہ خمینی کا یہ پیغام پہنچا تو وہ اور بھی مطمئن ہو گئے۔ یہاں تک دیکھیں دوستو تو لگتا ہے کہ انقلاب سے چند ہفتے پہلے تک امریکہ اور آیتاللہ خمینی ایک پیج پر تھے۔ لیکن یہ ایک پیج صرف چند یقین دہانیوں تک ہی اصل میں محدود تھا۔ اصل وجہ نظہ، اصل لڑائی، دابون آف کنٹینشن جو تھی وہ اور تھی جس پر امریکہ اور آیتاللہ کا اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بات جس پر اتفاق نہیں ہو سکا وہ یہ تھی کہ آیتاللہ خمینی چاہتے تھے کہ ایرانی فوج انھیں کمانڈر ان چیف تسلیم کرے، ان کا حکم مانے اور ان کی حکومت کو بلا چونچرا تسلیم کرے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوج جو شاہ کے چلے جانے کے بعد اب طاقتور سٹریک ہولڈر کے طور پر ملک میں موجود تھی، منظم تھی، وہ ایسا نہیں چاہتے تھی۔ وہ آیتاللہ خمینی کو پیرس سے واپس ایران آنے کی اجازت دینے کے لیے تو تیار تھی لیکن انھیں حکومت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایرانی فوج کی خواہش تھی کہ آیتاللہ خمینی تہران آ جائیں پھر وہ فوج کے افسران سے مذاکرات کریں۔ اس کے بعد یہ دونوں طاقت کے جو سٹون ہیں اس وقت یہ دونوں طاقت کے جو کھلاڑی ہیں پاور پلیئرز یہ کسی فارمولے پر متفق ہوں اور اس فارمولے کے تحت پھر حکومت قائم کی جائے۔ اس بات پر آیتاللہ خمینی راضی نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور یہی ساری لڑائی تھی۔ آیتاللہ اس بات کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ وہ فوج سے مذاکرات کے ذریعے کسی فارمولے پر پہنچیں۔ کیونکہ وہ تو فوج سے سرنڈر مانگتے تھے اور اطاعت مانگتے تھے اور خود کو حکمران تسلیم کیے جانا مانگتے تھے۔ اور وہ یہ مطالبہ امریکہ سے کر رہے تھے کہ فوج چونکہ ان کی بات سنتی ہے۔ لہٰذا وہ ان کو فوج کے افسران کو کہیں امریکنز کہ آیتاللہ خمینی کی اطاعت کی جائے۔ جب کوئی بات نہیں بنی تو دوستو ستائیس جنوری کو آیتاللہ نے جمی کاٹر کو براہ راست ایک سخت پیغام پھیجا۔ آیتاللہ خمینی نے جمی کاٹر سے کہا کہ ایرانی کمانڈرز بھلے آپ کی بات سنتے ہیں مگر ایران کے عوام میرا حکم مانتے ہیں۔ اگر امریکی صدر ایرانی فوج پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کے اقتدار کا یعنی آیتاللہ خمینی کے اقتدار کا راستہ صاف کروا دیں تو ٹھیک وہ ایرانی عوام کو ایرانی قوم کو پور امن رکھیں گے۔ لیکن اگر امریکی صدر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایرانی فوج کو ان کی اطاعت کرنے پر مجبور نہ کیا تو ان کے چاہنے والے یعنی آیتاللہ خمینی کے فالورز کریک ڈاؤن کریں گے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے جس کا رخ ایران میں موجود امریکی شہریوں کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی۔ لیکن اس کے آخر میں انہوں نے امریکہ سے نرم بات کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میرے آ جانے سے وہ اپنے سنتیس سالہ پرانے اسٹرڈجک اتحادی کو کھو دے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ بھی امریکہ کے دوست ہی رہیں گے دشمن نہیں ہوں گے۔ اس پیغام کے بعد دوستو ایران میں حالات بہت تیزی سے بدلیں۔ آیتاللہ خمینی یکم فروری کو واپس آنا چاہتے تھے۔ اس سے دو روز پہلے ہی ایرانی فوج نے ان کے نمائندوں کو بتا دیا کہ وہ واپس آ جائیں۔ فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی۔ ایرانی فوج کی یہ یقین دہانی یقیناً امریکہ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ مگر آیتاللہ خمینی کا یہ مطالبہ بہرحال نہیں مانا گیا کہ ایرانی فوج ان کی تابداری قبول کرے، انہیں سرپرست اور انہیں حکمران تسلیم کرے۔ آیتاللہ خمینی کے ستائیس جنوری والے پیغام کے جواب میں امریکی حکومت نے بھی ان کے نام ایک پیغام تیار کیا تھا۔ یہ پیغام ان کے ایران پہنچنے کے بعد انہیں دیا جانا تھا۔ پیغام میں لکھا تھا کہ آیتاللہ ایران پہنچنے کے بعد اپنی حکومت نہ بنائیں اور ایرانی اتھارٹی سے ایرانی ملٹری کے افسران سے باتچیت کر کے مسئلے کا کوحال نکالیں کسی فارمولے پر متفق ہوں۔ اس پیغام کا ڈرافٹ حتمی منظوری کے لیے تہران میں امریکی سفارت خانے کو بھیجا گیا لیکن وہاں یہ پیغام فائلوں کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا گیا اور کبھی پیرس میں آیتاللہ خمینی کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ تو یوں دوستو آیتاللہ خمینی کے آمد کا راستہ صاف ہو گیا جس میں امریکہ سے ان کے روابط کا بھی ایک بڑا ہاتھ تھا۔ پھر یکم فروری انیس سو ناسی نائنٹین سیونٹی نائن کو وہ تہران پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انقلاب کی جو ساری داستان ہے وہ ہم آپ کو مسلم دنیا کی سرنجنگ کی کہانی میں دکھا چکے ہیں۔ لیکن دوستو ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آیتاللہ خمینی اور امریکہ کے درمیان یہ جو ساری پیغام رسانی ہو رہی تھی اس کو آٹ آف کونٹیکسٹ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ انقلاب کے بعد کی حکومت چلانے کے لیے ایک سوپر پاور سے منطقی لوجیکل گفتگو لازمی بات تھی۔ اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی حیرت کی بات نہیں تھی پھر اس ساری پیغام رسانی سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ یا آیتاللہ خمینی ایک دوسرے کے دوست تھے یا آیتاللہ خمینی امریکیوں کے لیے کام کر رہے تھے یا امریکنز انہیں لانچ کر رہے تھے۔ البتہ صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آیتاللہ خمینی چاہتے تھے کہ انہیں پرم طریقے سے ایران واپس آنے دیا جائے کیونکہ وہ امریکہ سے بہتر تعلقات ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ امریکہ کے دشمن نہیں ہیں۔ اب دیکھیں دوستو کہ خمینی بہرحال ایک سیاستدان تھے اور ایک کاغ سیاستدان کبھی باتچیت کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ وہ تو یہ راستے کھولتا ہے کہ باتچیت ہوتی رہے۔ دنیا کے تمام ممالک اور سیاسی گروپس جن کے درمیان کتنی ہی سخت دشمنی بلکہ جنگ بھی چل رہی ہو تو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی، بیک ڈور ڈپلومیسی، میک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے۔ آیتاللہ خمینی کے رابطے بھی اسی نوئیت کے تھے جس میں دونوں اپنی اپنی شرائط پر ڈیل کی کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ ڈیل صرف اس حد تک پھر ہو پائی کہ ان کے آنے سے پہلے فوج نے مارشالہ نہیں لگایا، کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا اور ان کے ائرپورٹ اترنے پر فوج نے ان کے کارکنوں پر، ان کے فالورز پر گولی بھی نہیں چلائی۔ بظاہر آیتاللہ خمینی کے انقلاب سے پہلے امریکہ سے رابطے کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی۔ یہ ایک سفارتکاری تھی، انقلاب کی جنگ کے دوران بیک چینل ڈپلومیسی تھی، یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اس پر شاید کبھی بھی تنازع پیدا نہ ہوتا مگر دوستو جھگڑا اس وقت پیدا ہوا جب انقلاب کے بعد نئے مذہبی ایران نے سرکاری سطح پر اس بات سے انکار ہی کر دیا کہ ان کے لیڈر آیتاللہ خمینی کے امریکہ سے کوئی رابطے تھے۔ بلکہ جب امریکیوں نے پرانے خفیہ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے جن میں ان رابطوں کی تفصیلات تھیں تو انہیں بھی ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے مسترد کر دیا۔ اور انہیں من گھڑت قرار دیا۔ یعنی ان کے مطابق آیتاللہ خمینی اور امریکہ میں کسی ڈیل کی کوشش کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ ان کے مطابق یہ ساری دستاویزات امریکہ نے خود تیار کی تھی۔ تو دوستو یہ تھی وہ ساری کہانی کہ آیتاللہ خمینی اور امریکہ ایک ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کیسے کرتے رہے جو کہ صرف آدھی مکمل ہو گئی۔ اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو آپ نے بار بار پوچھا کہ ایرانی انقلاب کے پیچھے امریکنز تھے یا نہیں کیا یہ امریکہ کا لائیا ہوا انقلاب ہے یا امریکہ کے خلاف آیا ہوا انقلاب ہے۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا کافی جواب مل چکا ہوگا۔ اور پھر آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جب آیتاللہ خمینی ائرپورٹ پر اتر آئے ایرانی فوج نے گولی بھی نہیں چلائی تو پھر وہ وہاں سے ایک گلز سکول کی بلڈنگ میں منتقل ہو گئے جہاں ان کے وہ ساتھی موجود تھے اور اس ایجنڈے کے ساتھ موجود تھے جو اس وقت کسی اور کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ حیران کن تبدیلیاں انہوں نے کی اور وہ ایک نیا ایران انہوں نے دنیا کو دکھایا جو کہ ان کی اس پوری تحریک کے دوران کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ انہوں نے کیسے قائم کیا یہ ساری کہانی آپ مسلم کوڈ وار سیریز میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر نہیں دیکھا آپ نے تو یہاں ٹچ کر لیجئے اور جان لیجئے کہ کیسے ایرانی انقلاب اور خانہ کعبہ پر دو ہفتوں کے قبضے نے مسلم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ موسیقی